موسیقی 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 اس کو ایک طرف ہو جاتی ہے جو مٹی ہوتی ہے وہ آگے کنویر سے نکلتی ہے نمشکار میں دیویا اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جھل کو دلی دلی میں جیسے ہی آپ پرویش کرتے ہیں تو آپ کا سواگت کوڑے کے پہاڑ کرتے ہیں پہلے اس وقت ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دلی میں کل تین کوڑے کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جہاں پر دلی کا سارا کوڑا آ کر اکھٹا کیا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے ان کوڑے کے پہاڑوں کیوں چاہے دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے لیکن اب تک اس کوڑے سے نجات نہیں مل پایا ہے دیکھئے ایک جو کوڑے کا پہاڑ ہے وہ بھلسوہ میں ہے دوسرا کوڑے کا پہاڑ اوکھلا میں ہے اور تیسرا کوڑے کا پہاڑ گازیپور میں ہے حالانکہ اس وقت ہم لوگ بھلسوہ میں ہیں اور بھلسوہ کا کوڑے کا پہاڑ ہم آپ کو دکھائیں گے تو کافی بڑا کوڑے کا پہاڑ ہے دھیرے دھیرے جو اس کی اوچائی ہے وہ دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ ابھی اس کی اوچائی بتائی جا رہی ہے کہ ساٹھ میٹر ہے ساٹھ میٹر اوچائی ہے اور ستر ایکڑ میں فیلہ ہوا ہے نیچے اگر آپ دیکھیں گے کنارے کنارے بہت سارے گھر ہیں بھلسوہ میں اور ان سبھی لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جو بدبو ہے وہ بہت آسہینی ہے اور دیکھیں گاڑی جو آ رہی ہے اسی طریقے سے گاڑی آتی ہے روزانہ کوڑے سے لدھی ہوئی اور اتنی ہی دھول اڑا کر جاتی ہے اور یہاں دیکھیں لوگوں کو یہاں رہنے کی عادت ہو چکی ہے یہ لوگ یہیں کام کرتے ہیں اپنی زندگی یہیں ویعتید کرتے ہیں یہاں سے کوڑا چونتے ہیں لے جا کر نیچے بیچتے ہیں کچھ لوگ یہیں بیچ دیتے ہیں تو اپنا جیون ایتھی کوڑے پر نربھا روکر ویعتید کر رہے ہیں اور یہاں دیکھیں اس کوڑے کا بھی ڈیویزن کیا گیا ہے الگ الگ بھاگوں میں یہ پوری ماشین کیا کام کرتی ہے یہ بائیو مائننگ کی بائیو مائننگ کی ہے جو یہ ماشین ہے یہ ماشین اس میں فیڈنگ کرتی ہے تو یہاں سے ہماری ماشین میں جالے لگی ہوئی ہے تو جالے جو آئی ڈی اف ہوتا ہے اس کو ایک طرف ہو جاتی ہے جو مٹی ہوتی ہے وہ آگے کنویر سے نکلتی ہے جو جس کو بولتے ہیں اینٹ اور جو سینڈی ہے یہ پتھر ہے پتھر یہ لیور دوارا چھو گے جاتی ہے اچھا اچھا یعنی کی جو پتھر ہے یہ جو پتھر آپ ملوہ دیکھ رہے ہیں یہ پتھر لوگوں کے دوارا چھونا جاتا ہے لیکن اس کے تھرو جو ہے مٹی نکالی جاتی ہے مٹی اور آر ڈی اف آر ڈی اف کیا ہوتا ہے آر ڈی اف جو جو جلنے والا کودا ہوتا ہے جیسے پنی پلاسٹک پنی پلاسٹک اچھا بھی یہ بتائیے اس سے کل کتنا ٹین کوڑا نکل جاتا ہوگا جو کمپنی نے دیکھا یہ ہزار میٹری ٹن کی دے رکھیا میں تو اس میں ابھی یہ آر ڈی اف جادہ ہونے کے کارڈ یہ ہزار میٹری ٹن نہیں نکال پا رہی ہے کتنا پھر بھی پروکس میں یہ آٹھ سو کے آس پاس نکال لیتے ہیں مٹی آٹھ سو نکل جاتی ہے دونوں چیز آر ڈی اف اور یہ اینٹ جو ہوتی ہے یہ چیز یہ دونوں چیز مٹی اور یہ نکل جاتا ہے تو آر ڈی اف کہاں رکھتے ہیں آر ڈی اف ہمارا یہ اس سائیڈ ہے جو ہمارا کنویر ہے کنویر کے نیچے یہ سٹوک ہو رہا ہے اس کے بعد اس کو کیا کریں گے یہ یہاں سے گاڑی آتی ہے گاڑی ہے یہاں سے فلنگ کر کے اپنے لے کے چلے جاتی ہے یہ جا رہا ہے ابھی کہیں اور پہلے جا رہا تھا باوانا باوانا پلانٹ میں وہاں پہ اس کو جلایا جاتا تھا وہاں بجلی بنتی تھی اب تو اس کو ابھی کسی کا ٹینڈر ابھی ہوا نہیں ہے تو اس لئے ابھی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اینٹ جو کہا جا رہا ہے وہ مٹی ہوتی ہے اور مٹی نکالی جاتی ہے کل اگر اس مشین سے بات کی جائے تو ہزار ٹین کا کہا جا رہا تھا کہ ہزار ٹین جو ویسٹ ٹریٹ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے لیکن ابھی جو بھائیہ کہہ رہے ہیں 800 قریب نکل جاتا ہے اور تینوں چیز ملا کے آپ دیکھیں گے وہاں پر جو ڈی ایف ہے یعنی جو پلاسٹک ہوتا ہے کپڑا ہوتا ہے کچھرا ہوتا ہے جو پلاسٹک کے بوٹل سو گئی جو بھی پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہے پنی ہو گئی وہ سب دوسری طرف نکلتا ہے اور جو ویسٹ ٹو ٹریٹ سے یہ نکلتا ہے یہاں پر مٹی جو دکھائی دے رہی ہیں دوبارہ سے ایک بار چھانا جاتا ہے اور بڑیہ سے چھٹائی کی جاتی ہے تو اس میں سے مٹی نکلتی ہے اور بھی کمپنیاں ہیں کچھ ٹینڈر ختم ہو گئے کسی کے کسی کے رینو ہونے ہیں اب یہاں پر کمپنیاں کچھ کمی رہ چکی ہے کم کمپنیاں ہیں تو ابھی جو ڈی ایف اور مٹی نکلتا ہے وہ یہاں ہی رہ جاری ہے مٹی تو پڑے اٹھتی ہے ہماری جیسے ہمارے پر پندرہ گاڑی 20 گاڑی وہ پڑے اٹھ جاتی ہے وہ جاتی ہے اینا چائی ہے وہ وہاں پر ڈسپوز ہو رہی اور باقی باقی آر ڈی اپ آر ڈی اپ تو ابھی کچھ ہونی رہا ہے یہ ٹینڈر کے انوصار اٹھتی ہے ایدھر تو مان لیجی یہ نکل رہا ہے اور باقی ادھر بھدر بھی مشینیں لگائی گئے چھائی مسین اگ اس سائیڈ بھی آپ اوپر جائیں گے اوپر سائیڈ میں مسین ابھی رننگ کر رہی ہے تو یہ اسی طریقے سے کام کرتی ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی اس مشین کو کیا کہتے ہیں اس کو کلیمن بولتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں اس کوڑے کو صاف کرنے بات کی جاتی ہے اس لینڈفیل کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن اب تک یہ لینڈفیل کو ختم نہیں کیا گیا ہے ساڑھے پانسو کروڑ روپے اب تک اس لینڈفیل پر خرچ کیے جا چکے ہیں لیکن اب تک بھی اس سے نجات نہیں دلائے گیا ہے اوکھلا لینڈفیل پر وہاں کے گھالات کیسے ہیں ہم آپ کو دکھائیں. دیکھیں بھلسوا لینڈفیل کے بعد ہم آپ کو لے کر آ گئے ہیں اوکھلا لینڈفیل پر. اس لینڈفیل کیا کہیں کہ تم باتاور گئے۔ کس طریقے کا نظارہ ہے. اس وقت ہم بھی اوپر ٹاپ پر ہیں۔ بھلسوا لینڈفیل کی ٹاپ پر ہم نہیں گئے تھے لیکن اس کی ہمچائی اور اس کی ہمچائی میں تھوڑا دیفرنس ہے .سی لئے اس وقت ہم لوگס اوکھلا لینڈفیل کی سب سے اوپرات Nanay آگئے ہیں اور یہاں سے آپ کو نظارہ دکھائیں گے یہ دیکھیں چاروں طرف چھوٹے 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 گھر آپ کو نظر آئیں گے دور تک سامنے تک نظارہ دکھ رہا ہے اور یہاں پر لگتار کام چل رہا ہے جس طریقے سے ہم نے بھلسوہ لینڈفیل کی بات کری وہاں پر دیکھا گیا کہ مشینیں ضرور لگائی گئی تھی لیکن کام جو تھا وہ چالو نہیں تھا لیکن اس وقت ہم آپ کو اوپر سے دکھائیں گے تو ٹھیک سامنے بہت ساری مشینیں لگی ہیں اور مٹی کو آر ڈی ایف کو لگتار الگ کرنے کا کام کر رہی ہے وہاں پر کچھ ادھر لوگ بھی ہیں یہ ٹاپ ہے جہاں سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تصویروں کو ہم آپ کو پاس سے لے جا کر دکھائیں گے یہ جو پورا لینڈفیل ہے اس وقت اوکھلا کا یہ پورا لینڈفیل تیس ایکڑ میں فیلہ ہوا ہے حالانکہ جو بھلسوہ کا لینڈفیل ہے وہ اس سے کافی بڑا ہے ستر ایکڑ میں فیلہ ہوا ہے یہ دیکھئے اوپر کا نظارہ آپ یہاں سے دیکھ پائیں گے کہ کس طریقے سے بڑی بڑی مشینیں لگائی گئی ہیں کچھ آپ کو مشینیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک گرین کلر کی مشین ہے اور جیسی بھی سے لگتار کام چل رہا ہے یہ دیکھئے کس طریقے سے رول جو وہاں سامنے آپ دیکھ پائیں گے زوم کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے گرین کلر کی مشین جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہی وہ مشین ہے جس سے لگتار کودے کو گھمائے جاتا ہے گھمائے جاتا ہے اور اس میں سے جو آر ڈی ایف یعنی کی جو پلاسٹک کا مٹیریل جتنا بھی ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے اور اسی سے جتنے بھی پتھر ہیں اس کو الگ کیا جاتا ہے اور ساتھ میں مٹی بھی اسی سے نکلتی ہے تو تینوں کو الگ الگ بھاگ میں رکھا جاتا ہے جس کا جہاں اسمال ہونا ہے وہاں بیٹ دیا جاتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں تھوڑے سے اس جو یہ اوکھلا لینڈفل ہے اس سے تھوڑا سا ہم آپ کو روبرو کرا دیتے ہیں یہ اتنا بڑا لینڈفل ہے جو دور دور سے آپ کو نظر آئے گا اگر آپ کو سامنے والی سلک سے جاتے تو بھی اتنا بڑا لینڈفل آپ کو آسانی سے دیکھنے کو بل جائے گا دیکھیں اس لینڈفل جو ہے یہ اخلا کا لینڈفل اگر ہم اس کے اتحاس سے آپ کو روبرو کرائیں تو اس لینڈفل کو نائنٹین نائنٹی سکس میں بنائے گیا تھا اور اس سمیں یہاں پر لگ بھگ زیادہ کودہ نہیں فیکا جاتا تھا اور اس سمیں سوچا گیا تھا کہ اس کی اچھائی ماتر بیس میٹر رکھی جائے گی لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی اچھائی دن پرتی دن بڑھتی چلی گئی اور آج کی بات کریں تو آج اس کی اچھائی لگ بھگ پچپن میٹر ہے بھلسوہ سے تھوڑا چھوٹا ہے لیکن اس کے ہی برابر مانا جائے گا اور تیس ایکڑ میں یہ پورا فیلا ہوا ہے آپ کو بتاتے کہ آپ ایسا کہا جا رہا تھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں بیٹے کچھ سالوں کی بات کریں تو اس علاقے کی جو سانسد ہے رمیش بیدھوڑی انہوں نے خود کہا تھا کہ اس کو پارک میں کنورٹ کر دیا جائے گا اور یہ لینڈفل پوری طریقے سے ختم کر دیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا سرائر رویلا خان میں بھی ایک اندرپرس پارک ہے وہ بھی پہلے ایک لینڈفل تھا اس کو بعد میں پارک کے روپ میں بدل دیا گیا اور کہا جا رہا تھا کہ دوزار تیس کے انت تک اس کو بھی پوری طریقے سے پارک میں کنورٹ کر دیا جائے گا اس وقت اس لینڈفل کی اوپر ستر ہزار میٹرک ٹن کوڑا ہے اس کوڑے کو دھیرے دھیرے کر کے نجات دلا دیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو لینڈفل پر کوڑا ہے اس میں سے پچیس ہزار ٹن کوڑا جو ہے اس سے بجلی بنائی جائے گی اور پچیس میگا وارٹ کی گرین بجلی جو ہے وہ یہاں کی آس پاس کے پچیس ہزار گھروں میں دے دی جائے گی لیکن ابھی اس طریقے کا نظارہ ہے کہ دوزار تیس بھی آنے والا ہے لیکن آج بھی اوکھلا لینڈفل کی حالت جو کی تو ہیں کچھ بھی نہیں بدلا ہے کوڑے کا کام نستارن کا ضرور چل رہا ہے لیکن اس کی اوچائی دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے جو فیکٹ بتاتے ہیں اور جو ڈیٹا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ستر میٹر ٹن کوڑا ابھی بھی پڑا ہے لیکن وہ جو ڈیٹا ہے وہ کافی پرانا ڈیٹا ہے ابھی نیا ڈیٹا دیکھیں گے تب شاید کچھ بدلاف دیکھنے کو ملے کیونکہ حالات اسی طریقے کے ہیں پورے لینڈفل پر کورا ہی کورا ہے صفائی نہیں ہوئی ہے اور پچپن میٹر تک یہ اوچا ہے اس وقت ایک خاص بات جو ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اوکھلا لینڈفل سے لوگوں کو آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا تو ضرور کرنا پڑ رہا ہے لیکن ایک چیز ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک سامنے گرین کرر کی یہ اس آئی سی کی بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس آئی ہسپیٹل ہے یہ سامنے اس ہسپیٹل میں بہت سارے نرس بہت سارے ڈاکٹر بہت سارے روزانہ پیشنٹ آتے ہیں سوچئے یہ جو کورا بنایا گیا ہے یہ جو اتنا بڑا کورے کا پہاڑ ہے اس سے میتھین گیس نکلتی ہے اور اس میتھین گیس کی وجہ سے یہاں رہنے والے لوگوں کو کتنی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوں میں اس وقت اتنے اوپر آئی ہوں اور اگر آپ دیکھیں گے میرے آس پاس ہی دیکھئے تو اتنا زیادہ کچرا ہے بھاری ماترہ میں کچرا ہے اور یہ کچرا پوری طریقے سے سوک چکا ہے آپ سوچئے میں یہاں کھڑی ہوں اتنی زیادہ بدبو آ رہی ہے جو آس سہنیے ہیں اور یہاں پر پاس میں ہی اسپیٹل ہے اسپیٹل میں لوگ اپنا علاج کرانے جاتے ہیں اور سوچئے علاج کرانے کے دوران ہی ان کو کئی اور سمستیاں نہ ہو جائے وہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے یہ جو اخلا کا آپ لینڈفیل دیکھ رہے ہیں یہاں کے جو سانسد ہے وہ رمیش بیدھوڑی ہے انہوں نے کافی سمیں پہلے یعنی دوہزار اکیس میں یہ کہا تھا کہ آنے والے دوہزار تئیس کی شروعات تک پورے لینڈفیل کو پارک میں بدل دیا جائے گا لیکن حالات ایسے بدلتے نظر نہیں آئے ہیں دوہزار تئیس آنے کو ہے چناؤ آ گئے ہیں اور ابھی بھی لینڈفیل جو کتوں ہیں سب کچھ ویسے ہی ہے اوچائی تک کم نہیں ہوئی ہے لیکن چناؤ آنے والے ہیں اور اسی چناؤ کے دوران دیکھا جائے گا جس طرح کے سروند کیجریوال بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر نگم میں ان کی سرکار بنتی ہے تو تینوں دلی کے لینڈفیل جو کی ایک بھلسوہ ڈیری میں ہے دوسرا گازیپور میں ہے اور تیسرا اوخلا میں ہے تینوں کو ختم کر دیا جائے گا تو اب یہی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کیا سرکار اگر عام آدمی پارٹی کی بنتی ہے تو کیا اس کو ختم کیا جائے گا یا پھر وہ اسی طریقے سے آج جو لینڈفیل کی حالت ہے وہ آنے والے تین چار پانچ سالوں میں بھی ایسا ہی رہے گی آپ نے ہمیں یوٹیوب پہ دیکھا آپ نے ہمیں فیس بک پہ دیکھا اب آپ ہمیں دیکھئے سب سے پہلے ہمارے ایپ پر تو ابھی جائیے گوگل پلے سٹور پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے جھل کو ایپ جہاں آپ کو ملے گی ہر پل کی جانکاری وہ بھی بلکل دیسی انداز میں